اسلام علیکم بول نیوز میں خوش آمدید کب ہوگا نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس اور آٹھا نگل گیا ایک اور جان بریٹن کا آغاز کریں گے حکومت نے عدلیہ کے خلاف محاذ گرم کر دیا حرزہ سرائی کے لیے پارلمان کا کاندھا استعمال کیا گیا عدالتی فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی فیصلے کو اقلیتی اور سیاسی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا قرارداد بلوچستان سے رکھنے اسمبلی خالد مکسی نے پیش کی اجلاس کے دوران حکومتی بینچوں سے مسلسل حرزہ سرائی کا سلسلہ بھی جاری رہا حکومت نے عدلیہ کے خلاف محاذ گرم کر دیا حرزہ سرائی کے لیے پارلمان کا کاندھا استعمال کیا گیا عدالتی فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی فیصلے کو اقلیتی اور سیاسی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا عدلیہ کے خلاف حکومت کا محاذ حرزہ سرائی کے لیے پارلمان کا کاندھا استعمال قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور عدیہ کا فیصلہ سیاسی معاملات میں بیجا مداخلت قرار دے دیا گیا قرارداد بلوجستان سے رکن اسمبلی خالد مکسی نے پیش کی تین رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اقلیتی بینچ کے فیصلے کو نافذ عمل قرار دیتی ہے قرارداد میں مبینہ عدالتی مداخلت پر اظہار تشویش کیا گیا مطالبہ کیا گیا کہ اس کی سماعت کل کورٹ میں کی جائے کہا گیا حالیہ اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے وفاقی اقائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کر دی گئی ہے ایوان ایک ہی وقت پر عام انتخابات کو مسائل کا حل سمجھتا ہے یادہ یہ ایوان ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آئین اور قانون میں درج سپیکر راجہ پرویز اشرف نے قرارداد منظوری کے لیے ایوان کے سامنے رکھی حکومتی بینچوں سے حمایت میں آواز گون جی جس پر سپیکر نے قرارداد کی منظوری کا بزابتہ اعلان کر دیا اتحادی ارکان ایک کے بعد ایک قرارداد کی حمایت میں بھولتے رہے ہر زبان الزام تراشی کرتی رہی اسمبلی فلور سے بڑی عدالت کے خلاف حرزہ سرائی کی جاتی رہی نگران حکومت نوے روز میں ختم ہو جائے گی باعث اپریل کے بعد کوئی اختیار استعمال کرنے والا وزیر آرٹیکل 6 کا مرتقب ہوگا راہنما پی ٹی آئی فواہ چادری نے ملک میں نئے آئینی بہران کا خطشہ ظاہر کر دیا کہا نوے روز کے بعد کیا ہوگا آئین خاموش ہے الیکشن کمیشن نئی نگران حکومت کے لیے مشاورت کرے فواہ چادری نے پارلیمنٹ کی قرارداد کو مزکہ خیز قرار دیا کہا 372 کے ایوان میں صرف بیالی سرکان نے قرارداد پاس کی عدالتی فیصلہ صرف دو تہائی اکثریت سے واپس ہو سکتا ہے حکومت کا کہنا ہے سوپریم کورٹ اور عوام جو مرضی کر لیں الیکشن نہیں کرائیں گے مریم نواز نے اپنے چچا کو نا اہل قرار کرنے کے لیے جال بچھایا ہے شہباز شریف کو عقل ہے تو وہ سمجھ جائیں گے نگران حکومت نوے دنوں کے لیے لگتی ہے اس سے زیادہ ہمارا آئین تصوری نہیں کرتا نگران حکومت کا سوپریم کورٹ کے جو فارمر ججز ہیں وہ اس کے اوپر واضح ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر 22 اپریل کے بعد اس وزیر کسی وزیر نے کوئی کاغذ سائن کیا اپنے آفس گئے انہوں نے کوئی ایٹھارٹی ایکسرسائز کی تو وہ اپنے آپ کو آرٹیکل سکس کو لائبل کریں گے اور اب ایک بہت بڑا آئینی بوران کی حکومت جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے آج پائلیمان نے ایک مزہ کا خیز قرارداد منظور کی ہے آج سے پہلے کبھی کسی کیپنٹ نے اس قدر احمقانہ علامیہ جاری نہیں کیا تین سو بہتر میں سے بیتالیس لوگوں نے یہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی حکومت بتانا چاہتی ہے ہم آپ سپریم کورٹ جو مرضی کر لے ہم الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے عوام جو مرضی کر لے ہم الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے پی ٹی ایم حکومت نے عدلیہ کے خلاف اپنے عزائم کے لیے ایوان کا پلات فارم بھی استعمال کر ڈالا شرمناک قرارداد منظور کرائی تو پی ٹی آئی رکن محسن لغاری پھٹ پڑے شدید احتجاج کیا خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اس عدالت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ ایسے خطرناک راستے پر جا رہے ہیں جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا مانا جمہوریت نہیں لیکن کم از کم اس ایوان میں جمہوریت کی ایکٹنگ ہی کر لیں محسن لغاری نے کہا عمران خان ایوان میں نہیں ہے پھر بھی ان کی آساپ پر سوار ہیں ایوان کی نوے فیصد کاروائی عمران خان کے خلاف بیانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑی گئی ہے سر اس میں عدلیہ کے اوپر بھی کرٹسزم کی گئی ہے اور ابھی بھی ہم سر ہم کوٹس کو کرٹسائز کر رہے ہیں سر ہمیں کوٹس کو کرٹسائز نہیں کرنا چاہیے سر کیا ہم عدلیہ اور پارلمنٹ کے درمیان جنگ چاہ رہے ہیں یہ ہم اس وقت ایسی ایک خطرناک رستے پر جا رہے ہیں جس کا جس کا سر اچھا کوئی نتیجہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہم ایک جمہوریت کی یہ ایکٹنگ تو کر لیں کہ اوپوزیشن کو بولنے کا موقع دی ہے اکنی ایکٹنگ تو کر لیں سر کہ عمران خان اس ہاؤس میں نہ ہوتے ہوئے بھی سب کے آساب کے اوپر شمال ہے اور سر ہم مستقل بستقل آپ اٹھا کے دیکھ لیں سر نوے فیصد جو ہے وقت وہ عمران خان کو کرٹسزم کے اوپر اور عجیب و غریب ایک عجیب و غریب لیول کے گفتگو کے ساتھ ہو رہا ہے تحریک انصاف نے خیبر پختون خواہ اسمبلی کے انتخابات کے لیے بھی عدالت عظمہ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا مجتاق غری نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈائر کر دی موقف اختیار کیا آئین کے مطابق نوے روز میں انتخابات ضروری ہیں گورنر خیبر پختون خواہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تحریک انصاف نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا سابق اسپیکر مشتاق غنی کی بیریسٹر گوہر علی کی وساط سے دالت عظمہ میں درخواست الیکشن کمیشن اور گورنر کے پی کو فریق بنایا گیا موقف اختیار کیا گیا گورنر کے پی کے نے اٹھائیس مئی کی تاریخ کا اعلان کیا بعد میں مکر گئے سپریم کورٹ گورنر کو انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے سپریم کورٹ آرلیڈی ہولڈ کر چکی ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن نائنٹی ڈیز سے پہلے پہلے ہونے ہیں اور اگر اس میں کچھ ڈیلے ہونا ہے تو دی بیریسٹ منمم شیڈول کے اندر ہو آئین چھ مہینے کی ڈیلے کی اجازت نہیں دیتا مشتاغنی نے وزیراعظم اور کابینہ کے خلاف بھی ریفرنس لانے کا اعلان کر دیا پرائیم منیسٹر آف پاکستان اور ان کی کیبینیٹ دوینے عدالت کے مرتقب ہو کر اپنے آپ کو ڈس کالفیکیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ اگرے دنوں میں دیکھیں گے کہ اگر ان کا رویہ تبدیل نہ ہوا تو سپریم کورٹ میں تحریک انصاف خود ایک ریفرنس لارہی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں نے عدالت سے استعدا کی درخواست کو کل یا پیر سے سنا جائے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے گا اس کا قوم نکل کھڑی گی ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف